موجودہ سیاسی صورتحال سے وکلا بھی ناخوش ہے لاہور بار کی قیادت کہتی ہے کہ حکومت غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کر رہی ہے چھاپوں اور خواتین کو حیراسہ کرنے کی مضمت کرتے ہیں جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جاوید کے گھر پولیس نے چھاپا مارا حکومت اوچھے ہتکنڈے استعمال کر رہی ہے اور دفعہ 144 کا نفاظ جو اس وقت کیا ہوا ہے اور پولیس جو غیر قانونی طور پر لوگوں کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے فیملی کو جو حراسہ کیا جا رہا ہے یہ بلکل غیر قانونی ہے اور ان کے جو بنیادی حقوق اس کی بھی منافی ہے جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ جو کہ ہماری بہت سینئر وکیل بھی اور علامہ اقبال کے بہوجوں ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے وہ پامال کیا گیا لار بار جو ہے اپنے طریقے سے پولیس کو ہم تنبی کرتے ہیں کہ آئندہ بھکلا کے گھروں پر چھاپے نہ ماریں بار کی یہ ہسٹری ہے کہ بار نے ہمیشہ اپوزیشن لیڈر کو بلائیا ہے اور ہم نے اسے بطور اپوزیشن لیڈر ہی بلائیا وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اگر ایک مسیحہ ملی گیا ہے تو ہمیں اس مسیحہ کا ساتھ دینا چاہیے جہاں تک آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ جائیں گے تو ابھی یہ ہم کبینہ کا اجلاس کریں گے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں وہاں پہ جانا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے